السلام علیکم ویلکم ٹو میو لوگ کسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج بھئی ہمارا پہلا دن ہے اس نیو گھر میں اور آج نین بہت زیادہ مزے کیا ہے گہری نیند ہے کیونکہ کل کے تھکے ہوئے تھے میں بھی اور پاپا بھی سارا سمان ہم نے اتارا اور سمان سیڈ بھی نہیں کیا سیڈ تو خیر آج کریں گے اور ابھی سب سے پہلے ناشتہ کرنا ہے ناشتہ تیار ہو رہا ہے ناشتہ کریں گے اس کے بعد میں آپ سب کو دکھاؤں گا کہ کیا کیا سمان سیڈ کرنا ہے کوئی بھی سمان ہم نے سیڈ نہیں کیا ہے سب کا سب ایسے کا ایسے ہی پڑا ہوا ہے بس ہم نے بستر وغیرہ سیڈ کیے تھے چرپائییں لگائی تھی اور پھر سو گئے تھے سب سے پہلے تو یہ دیکھیں بھائی تھوپ نکل رہی ہے تقریباً بھی نو ساڑھے نو کا ٹیم ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں سارا سارا سامان یہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ بھی سوفیر وزیرہ تو رکھ دیتے ہیں باپی سامان اندر بھی پڑا ہوا ہے پاپا یہاں پر بیٹھ گئے پھون چلا رہے ہیں اور نیہاں یہاں پر ناشتہ تیار کر رہی ہے پراٹے تیار ہو رہے بھوک لگ رہی ہے مجھے یہ جلی جلی ناشتہ تیار کریں گے تو ناشتہ کریں گے پھر اس کے بعد ہم نے کام بھی کرنے تو نیو گھر میں کیسی نیند آئی بھایا نیند تو مجھے تو بڑی وی آئی پی آئی مزہ آگیا سونے تھا سب سے بڑا سکون یہ تھا اس میں والے گھر میں رات کو دو وجہ آتے تھے اور شور آتا رہی تھا تا گلی سے آج ادھر گیارہ ساڑھے گیارہ بجے نیند آگئی تھی سکون مل رہا تھا یہ اصل میں گلی ہے نا اور سنناٹہ رہتا ہے یہاں دا ہاں سنناٹہ ہے اس کی وجہ سے سکون تھا ابھی فیلال ہم ناستہ کریں گے یہ ناستہ پکا لے بنا لے کب سے بنا رہی ہے یہ ہو گیا میرا ناستہ صحیح بھائی یہ دیکھیں یہاں پر ابھی کپڑے پڑے ہوئے تھے کچھ ہمارے پاس وہ بچھا رہی ہے دفتر خان تو ہم گریب ہوگے پاس ہے نہیں دفتر خان لے کر آئیں گے انشاءاللہ پھر ادھر بچھائیں گے اور اس کمرے کو پر پھول چڑھائیں بچھواؤں میں اپنا کمرے میں نیہا کا کمرہ وی آئی پی بنائیں گے خوبصورت خوبصورت بنائیں گے ادھر دیوار پر پر پینٹنگ لگائیں گے سب سے پہلے میں نے اپنی چرپائی اس بل میں سے ہٹا کے اس بل میں رکھی رات کو جلدی جلدی میں ہم نے ایسی رکھ دی تھی ابھی سیدھی کر کے رکھی ہے میں نے اور سیٹنگ بھی کر دی ہے یہاں کی بھی کر دی ہے اور یہ سامان تو خیر کچھ پیٹی کیا ہے کچھ علماری کا ابھی کچھ نہیں پتا ہو یہ تو بعد میں رکھیں گے اور ابھی میں لگاؤں گی یہاں سے جھاڑوں لیکن بھائی اور پاپا ادھر پنکھا لگا رہے ہیں یہ دیکھیں سامنے پیٹی بیچ میں کر دی ہے اور ساتھ میں یہاں تیبل رکھ دیا ہے اوپر اور اب لگائیں گے یہاں اوپر پنکھا بلکل بیچ میں لگے گا یہاں کندے پر اور ادھر آسانی سے ہاتھ چلے جاتے ہیں ادھر بہت مشکل سے کرنا پڑتا تھا ادھر ٹھیک ہے اور یہاں پر بھائی نے پنکھے کی پنکھڑیاں بھی جوڑ دی اور اب جانا تاروار وغیرہ چھل رہے ہیں ان کو جوڑ رہے ہیں جو بھی جوڑنے کا کام ہے ابھی یہاں کا پنکھا لگ چکا ہے اور یہ دیکھیں یہ تار آچھوکی ہے بیٹری کی جوچھے یہاں پر بیٹری کا سسٹم کریں گے یہاں پر پاپا نے بولا یہ تھوڑی سی جگہ ہے تو یہاں پر بیٹری بغیرہ رکھ لیں گے یا بیٹھ کے نیچے آ جائے گی تو یہ پنکھا لگ چکا ہے اور بھائی اب دوسرا پنکھا جوڑ رہے ہیں اس کی پرے جوڑ رہے ہیں اور پھر یہاں سے یہ پنکھا اترے گا یہ تو مکان مالک کا اپنا پنکھا لگا ہے اس کو اتاریں گے اور نہ ادھر پیٹی نہیں آسکتی جس کی وجہ سے اب وہی والا سسٹم کریں گے سوفے رکھیں گے اوپر یہ ٹیبل رکھیں گے تو ہاتھ چلے جائے گا اور نہ اس کمرے میں پیٹی جا سکتی ہے کیونکہ ادھر سے جگہ کم ہے تو موڑ نہیں سکتے پیٹی ہو یہ دیکھیں ابھی ہاں دیکھیں سوفا رکھا ہے اس کے اوپر یہ میز رکھئے پھر یہ دیکھیں ماشین رکھئے اور پھر پٹرا نہیں مل رہا تھا پٹرا بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے سامان ادھر ادھر پھیلاو ہے یہی ہے ادھر ادھر سے سامان اٹھانا پڑا رہا ہے کوئی بات نہیں اب بعد میں چینج کر لے کہ کام کرنے کے بعد ہاں اور یہ اوزار پپا یہاں سے نکال نکال کے دے رہے ہیں چونکہ پانے کا نہیں بتا ہوتا اور یہاں دیکھیں یہ پنکھا بھی تھا انہیں فٹ کر دیا ساری تارے لگا دیا اور یہ بیٹری والا پنکھا ہے یہ دوسرا والا پنکھا ہے تو یہ ہم نے سوچا چلیں بیٹھک میں لگا دیتے ہیں اور اپنے روم میں بیٹری والا پنکھا لگ جائے گا ادھر سے بھی یہ مکان مالک والا پنکھا ہوترے گا بھائی پنکھے بغیرہ لگانے کے بعد موہات ابھی ابھی دھویا حالت بہت زیادہ میری گندی ہو گئی تھی ابھی موہات دھویا اور ابھی میں اور پاپا جائیں گے مارکٹ ہم نے ضرور ہی سامان بھی لینے وہاں سے اور پکایا تو کچھ ہے نہیں پھر کھانے کے لیے بھی لے کر آئیں گے وہاں سے اب جو سامان لے کر آئیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا آپ سب کو کہ کیا لے کر آئیں گے تو ساری جگہ ابھی صفائی ہو چکی ہے یہاں سے میں نے جھاڑو لگانے کے بعد یہاں پہنچا لگایا اور یہاں سے بھی میں نے جھاڑو لگانے کے بعد پہنچا لگایا لیکن یہ آدھا آدھا فرش میں نے دھو دیا ہے وہاں تک جتنا دھول سکتا تھا کیونکہ سامان کے ساتھ تھوڑا بھوتی دھویا ہے میں نے اور بے ٹھکی ابھی میں نے صفائی نہیں کیا کیوں سمجھے جھاڑو بھی نہیں لگائی ہے کیونکہ یہاں کوئی جا بھی نہیں رہا اور سامان اتنا پھیلاو ہے نا میرا دل ہی نہیں کیا یہاں کچھ بھی کرنے کا بس میں نے دونوں تینوں کمرے کی جوئے نا صفائی کر دی باہر سے اچھے سے دھو دیا اور بھائی اور پاپا بھی آ چکے مارکٹ سب سے پہلے تو کھانا لے کر آئے ہیں دوپیر کے لئے کیونکہ بھوک لگ رہی تھی کچھ زیادہ ہی صبح کا ہم نے ناشتہ کیا ہے بریانی بھی ٹھیک ہے اور کچھ ضروری سامان لے کر آئے جو کہ گھر کے لئے ہونا چاہیے کیونکہ ابھی نیو نیو گھر ہے تو کافی ساری ایسی چیزیں جو کہ ہم نے لگانی ہے یہ تو صرف اور صرف ایک کچھ بھی نہیں ہے معمولی سی چیزیں کتنی اتنی سی ہے لیکن مہنگی ہوگی یہ بھی جو چیزیں آئیں گے ہو تو آگے 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 آتے ہیں جیسے یہ سیٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آئیں گے پہلال تو ابھی ضرور کیلی نا جیسے آپ دھڑوں لگاتی ہے تو کچھرہ اٹھانے کے لئے اس کو بولتے ہیں ہم اپنی جواب میں بیلچا ہاں یہ دیکھیں ہم اپنی جواب میں بیلچا نکال کے دکھائیں یہ کپڑا لٹھانے کی ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ ہمارے کمرے میں ہے لگی بھی ہے لیکن پاپا کے کمرے میں نہیں لگی بھی تو ایک میں نے یہ بولا تھا چلیں یہ بھی اچھی والی مل گئی کتے کی ملی اب دیکھ لیں اتنی مہنگی ملی ہے یہ بھی صحیح یہ پھر بھی اور یہ دیکھیں ہاں اس سے کچھرا اٹھانا آپ اور یہ آگئی سابوندانی ہمارے پاس تھی نہیں ہاں یہ آگئی دونے چیز ہاں یہ دیکھیں یہ چپلیں یہ چپلوں کی اصل میں ضرورت تھی کیونکہ پرانی ہمارے پاس تھی نہیں اس لیے نیو مانگوائی ہم نے تو یہ بھی پاپا لے کر آئے ہیں یہ اصل میں ہم نے مانگوائی یہ واش روم کے لیے اب ایک چپل پھے گئی دونوں واش روم کے لیے چاہیئے تھی اب ایک رہ گئی یہ میں سوچ رہا تھا کہ سو سو روپے کی مل جائے گی ٹوائلٹ میں جانے کے لیے لیکن یہ بھی مہنگی ہوتی ہیں نہیں چپل پھے گئی پڑا کیا کر سکتے ہیں میرے پاس یہ چپل ہے جو میں روز پہن تھا ہم وہ ہے ساڑھے آٹھ سو روپے کی اچھا نہیں نہیں مہنگی بہتے اور آپ روزانہ پہنتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں اب یہ چپل لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی تین سو روپے کی چپل میں پہننے کے لیے چپل میں ساہین سے پہننے کے لیے ہاں یہ تو وہ وہاں کے لیے ساڑھے تین سو روپے کی چپل چلیں اب کیا کر سکتے ہیں ضرورت بھی کتنے بنے بارہ ساڑھے بارہ سو روپے کی کھٹکا لگ گیا ساڑھے بارہ سو روپے کی کل بھی تو لگا ترہ گاڑی والے کو دیئے ابھی تو کچھ دنوں تک ہوں گے خرچے کیونکہ ابھی نائے نائے دنیں ہاں چلیں بھائی چاہ کریں چلیں کھانا کھاتیں اب جب جگہ نہیں دیئے اچھا ایک چیز آپ بھی گئے میں نے بولا تھا فون رکھنے والا لے کے آنا ہے چلے کوئی بات نہیں نہیں تو وہ بھی آ جاتا سو روپے کا سو روپے کا چلے ابھی کھانا کھاتے ہیں سب سے ناشتہ ترابہ ہے تین بچ کے دس میڈ ہو رہے ہیں کیا کر سکتے اب کام میں لگے میں چار چار میں چاہیے 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 اس کے بعد دینا علماری میں سامان دے رکھنا ہے اب یہ رات کا ٹائم ہو رہا ہے تقریباً بھی آٹھ بجے کا اور دفیر کے بعد ہم نے کوئی بھی کام نہیں کیا کیونکہ تین پنکے لگائے پاپا نے اور میں نے پنکے آپ سب کو آپ سب نے دیکھا کہ کہ کتنی مشکل سے لگائے دو سوفے رکھے اس کے اوپر ٹیبل پھر اس کے اوپر مشین تو وہ بار بار اٹھا اٹھا کے کمرے میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں دوسرے کمرے سے تیسرے کمرے میں اٹھا اٹھا کے کمر میں زرد ہو گیا تھا میری تو خیر میں ابھی میں نے سوچا ابھی ہماری لائٹ بھی آئی ہے تو ابھی میں اور نیا ملکے کریں گے علماری سیٹ کیونکہ علماری کا بھی ساڑھا سامان بہر ہے وہ اس کے اندر بھی کپڑے رکھنے ہیں ہاں کیونکہ دوپیر سے زوینہ لائٹ پی تھی اور ہم نے سوچا تھا کہ رات میں زوینہ تھوڑی سی تھکن بھی دور ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم علماری سیٹ کریں گے تو لائٹ ابھی آئی ہے تھوڑی دیر پہلے اور کھانا بھی ہم نے ابھی ابھی کھایا اب کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو چکے ہیں اب کوئی کام نہیں ہے اب بس ہم نے سامان سیٹ کرنا ہے علماری کا سامان علماری کے اندر رکھیں گے پہلے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے ہاں یہ ساری چپلیں اور کچھ میری جوڑی وغیرہ ہیں یہ چپلیں وغیرہ لے جاتے ہیں ادھر اور باقی سامان آہستہ آہستہ لے آئے آپ باقی سامان بھر آو ہے وہ تو بھر اس میں تو ایسی سامان شاید علماری کا نہیں اس میں آدھا سامان علماری کا ہے شاید اور باقی بیسی ہے یہ دیکھیں بھائی نے یہاں سے سامان اٹھانے سٹارٹ کر دیا ہے میں نے بھائی کو بتا دیا یہ والا بیگ اٹھانے اور نہ ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کونسی چیز کس میں کونسی چیز بھائی 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 ہے سا یہ تاارٹ کر دیا ہے اب آرام آرام سے اٹھا گے لے کے آئیں کیا کیا بھڑا بھڑا ہوا ہے اس کے اندر سا連ہ آپ کا пап and میری سامان اور تو کچھ نہیں ہے ہاں تو کیا ہوا خیر ہے اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں میں تو گریب ہوں پھر بھی ارس بھی میرا پاس کم ہے کم نہیں ہے اے کی بھوڑ ہوتا ہے ہوں 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 ہاں تھوڑا سا سمان ہی تو رکھنے ہوں ہاں بھٹ گیا نا چلیں ٹھیک ہے پپا کا یہ بھی کھل گیا اور اس میں جو ہے نا سارا علماری کا سمان ہے اور آدھا سمان باقی بیسہ ہے اور یہ رہے ہیں یہ رہے گملے جو کے یہ لگانے ابھی ہم نے فریج کے اوپر ابھی فریج کی بھی سفائی کرنی ہے اصل میں ہم نے تو ایک بیگ آ چکا ہے اور پپا اس میں کیا کیا ہے اس میں چلیں آپ دوسرا بیگ بھی لے آئے یہ ہلکا ہے چلیں اچھا کیا ابھی بھئی ہم نے علماری وغیرہ سیڈ کر لی ہے علماری کا سارے سمان اس کے اندر رکھ دی ہے میرے کپڑے نیا کے کپڑے اور پاپا کے کپڑے سب کے سب میں رکھوا کر آگے ہوں اور یہ میرا ویلوگ زیادہ ہی لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اس ویڈیو کو میں یہی پرینڈ کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو پسند رہے ہوگی اور پلیز میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کیجئے ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ